مصر کے حالات نہ مسائد تھی ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ایک طرف لشکر شام قائراخ کے مختلف شہروں پر قبضہ اور دوسری جانب امام کا بار بار خطبہ دینا سبب ہوا کہ ہزاروں رنگوں والے شیوخ اہل کوفہ کی کچھ خفتہ دل بیدار ہوئی کوفیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی سرداری میں نخیلہ میں لشکر منظم کیا اور بظاہر بہت سنجیدگی سے ارادہ کیا کہ اس بار سپاہ شام کو تحس نحس کر دیں گے ادھر معویہ کو اہل کوفہ سے کوئی خوف نہ تھا بلکہ وہ انہی ایام میں خلافت کو خاندان بنی امیہ کی میراس بنانے کا سوچ رہا تھا اور یزید کی بیعت کا ماحول بنا رہا تھا گویا وہ مطمئن تھا کہ اہل کوفہ کی علی کے ساتھ یہ بیعت کوئی اثر نہیں دکھائے گی ہم کیا موسیقا 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 اوے وہ سادون کی سلطنت کو توڑنے شیر کا دل چاہیے کون ہو تم بتاؤ کون ہو تم مہمان ہوں مہمان جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا میں کوفے میں مسافر ہوں بگو من باغی ان لے ہو جو کوفے میں خدا کو نہیں دیکھا خدا کو کیا تمہیں بس اتنا ہی سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ دو کر صدا کے خوف سے رکو اس جو زیبے چلے جایا کرو مجھے کیا کرنا چاہیے جو زیبے چلے جو زیبے چلے پانی دلو چلو ڈالو چلو جلدی کرو چولا جلا دو جاو جب اسے دیکھو گے تو تمہاری رکو ایک شریع ذمہ داری نہیں بلکہ ایک حالت میں بدل جائیں گے تم نے ان کو دیکھا ہے نہیں میرا ایک دوست ہے جس نے اسے دیکھا ہے وہ کون ہے تم اسے دیکھو گے آو آو بیٹھو آو بیٹھو لگتا ہے تم واقعین بھوکے ہو میری گتھڑی میں روٹی اور خویورے ہیں لے آؤں نہیں وہ ابھی آنے والا ہوگا موسیقی زمان 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 موسیقی موسیقی پہچانا نہیں اس کے خوشبو تو صبح آرش کے خوشبو کو نہیں پہچانتے میں نہیں پہچانتا ہوں حضیفات ہے نہیں میرا دوست فاتح خیبر تم اپنی نظروں کے پیچھے کیا چھپا رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک لقوے کی خاطر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں ہاں دیکھو میرے بازروں کو ابھی بھی ان سے میں پتھر کی روٹی بنا سکتا ہوں یہ روٹی تو صرف اس نورانی ہستی کی زیارت کا بہان ہے بعض اوقات گھنٹوں پر اٹ کر وہ میری باتوں کو سنتا ہے کیا سوچ رہے ہو تم کچھ نہیں سوچ رہا تھا اگر اس خابل ہوئے تو ضرور اس سے ملاخات ہوگی یقیناً یہ کون جھوپنیوں میں کیا دھون رہی ہے یہ لومڑی مرغیاں تو بڑے بڑے گھروں کے دربے میں ملتی ہیں اس خلابے میں تمہیں چپکلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا افضل الشیعاتین آ جاؤ تو کم مرے گا اے موٹے تم سے پہلے نہیں مروں گا شیخ کیوں کہ میں لمبے لمبے خواب نہیں دیکھتا کیا لینے آئے ہوں عربوں کے عزت بچانے آیا ہوں تاکہ اس مسافر کو اپنے گھر لے جاؤں کہیں سے احساس نہ ہو کہ اہلِ کوفہ مہمانوں کے قدر نہیں کرتے چلیں کہاں میرے گھر بھائی ہم ابھی نہیں مرے کہ ہمارے مسافر بھائی خرابوں میں رات بسر کریں اٹھو جاؤ معافی چاہتا ہوں چلو جاؤ تُو بہت جلد ایک بترین کام انجام دینے والا ہے کیا کہاں چلو بکواس کر رہا ہے چلو بہت جلد چلو بکواس کر رہا ہے چلو بکواس کریں چلو بہت جلد موسیقی 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 مار دیا کس کو؟ علی کو علی کو؟ مار ڈرو ابن ملجیم میں اور کندہ کے ہزار افراد یہاں رہتے ہیں تم نے اپنے دوستوں سے جو اہد باندھا ہے اس پر وفادار رہو کونسا اہد ہے؟ نیند میں پڑھ بڑھانا الٹے الٹے خواب پریشانیاں تم ایک مدد سے میرے مہمان ہو لیکن ایک بھی رات تم چین سے نہیں سوئے بیداری میں تم مجھے اپنا ہمراز نہیں جانا لیکن نیند میں سب کچھ بتا دیا تم تین افراد نے کعبے میں قسم کھائی ہے کین لیلت القدر میں علی امر آس اور معاویہ کو قتل کر دوگے آہ تب تو تم جانتے ہو ایک مدد سے مجھے میرا یہ خیال ناسور کی طرح کھا رہا ہے میرا سکون چھین لیا ہے کبھی احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل کر میرا پیچھا کر رہی ہے میری مدد کرو آشاز میں علی کو نہیں مار سکتا سفر کی تھکان کی وجہ سے سفر کی تھکان دربدر ہونے کا غو بیکار باتوں پر یقین اور ہمیشہ کی پشے مانے اس رات کو جو بھٹھا ملا تھا جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا سادول اس نے کہا تھا بہت چل دے ایک بڑا کھام کرو گے نہروان سے پہلے بیت المال سے اپنا حصہ لینی کیلئی علی کے پاس گیا تھا انہوں نے میری آنکھوں میں آکر ڈال کر پوچھا کس قبیلے سے ہو پھر ایک حدیث سنائیں جس کا مطلب اس وقت نہیں سمجھ سکا شقی ترین انسان وہ ہے جو علی کی داڑی اس کے خون سے رنگین کرے گا میں عبد الرحمن ایک غریب اور مسکی نرا تاریخ کا شقی ترین انسان بننے جا رہا ہوں اشاز حرمت کلام کے وجہ سے ہر حدیث محترم ہے اور سننا بھی چاہیے میری ایک پھپی ہے جس کی باتیں انجیل کی آیات کے برابر ہیں لیکن کیوں کہ وہ مشہور نہیں ہے اس لئے کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں سنتا یہ تردیت خوف کی وجہ سے ہے ابن ملجیم کیا ایسا خوف چھوڑو بار میں بات کرتے ہیں تھوڑا سولو تو سکون مل جائے گا بنو جائے موسیقی علی آٹے کی ان تین بوریوں کی صورت میں تین مردوں کا خوبہ دینا چاہتے ہیں رکجہ چڑے سندل منہوس تو جب سے دنیا میں آئی اس گھر میں نہ حضرت لے کر آئی ہے بھوکی ہو تو گائے کی طرح حل چلاو اپنی محنت کی کھاؤ جب تک خدام زندہ ہے علی کے بیت المال کا آٹا اس گھر میں نہیں آئے گا کیا چیز کس کے بدلے لو قوم اور قبیلے کو دو بوریوں کے بدلے بجھ دوں غم کا سال ہے ہم اکیلی عورتیں کوئی قوم اور قبیلہ اچھی حالت میں نہیں ہے ہم کیا کریں بچوں پر تُو رحم کر یہ تمہارا حصہ ہے لو کھالو کھاؤ آو کھالو بچے اپنے بات کا سر کھائیں تم ماں ہو بیت المال کی بھیگ کے بجائے نہروان کی لوریا سناؤ آپ اداانے کے بجائے انہیں انتقام لینا سکھاؤ تو خون کی پیاسی ہے میں نہیں میں محبت کی پیاسی ہوں اس دوزف کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اگر خوش نہیں ہو تو اپنے باپ کے مکھی اور مچھر بھرے ہوئے گھر چلی جاؤ ایسا نہ کر آگ مت لگا اس دوزف میں اس نعمت کو آگ نہ لگا اے خدا ہماری قسمت کو دیکھ کل بھی آگ آج بھی آگ میں ہم تیرا شکر کیوں کرے اے خدا کفرامیز باتیں مت کرو بیٹی گریہ اوزاری بھی بھوک کی طرح آدمی کو مار ڈالتی ہے اتام قوم اتیم اور روبا کی سوگوار ہے ابا قطام کوئی معمولی آدمی نہیں اوہ تو قطام پھر سے جن دیکھ کر آگئی ہو یہ تو تا چیشم ہم سے کیا چاہتا ہے تم سے کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں جو ڈروں مجھے تم پر درس آتا ہے کوفہ پورے لوگوں سے بھرا ہے یہ تم سے کیا چاہتا ہے بس کرو قیبت اور شیطنت کرنا ہے تو جاکے پڑھو اس کی بیوہ عورتوں سے باتیں کرو میں کیوں نہ میں نے رویا ہے نہ چھلایا ہے ہاں ہاں دیکھا شاباش تم میری ایک خالہ میں بہت ملتی ہو جاؤ اسے اندر آنے کا کہو جاؤ اسے اندر آنے کا کہنا چاہتا ہے えっ وہ وہ لومڑی صفت بڑھا آدمی کوئی غیر نہیں ہے بھتی جی درود ہو تجھ پر دختر کوفہ خوشیوں کی ملکہ اور غموں کی شہزادی درود ہو کوفہ کے ہزاروں رکھ بدلتے سکے پر مجھے تعجب ہے کہ تم ہزاروں جنگوں میں گئے مگر بغیر کوئی زخم کھائے صحیح و سالم واپس آگئے میرا دل ہزار جنگوں کے زخموں سے بارہ بارہ ہے بیٹی میں کوفہ میں کسی کو اپنا محرم اراز نہیں سمجھتا سوائے تمہارے قدام یہ کیا کر رہی ہو دیکھ تو رہے ہو اپنی زندگی کے لحظات کا ایک ایک کر کے سر خلم کر رہی ہوں دیکھا ہے جس وقت تم علی کی دی ہوئی آٹے کی بوریوں کو آگ لگا رہی تھی میں وہی کڑا تھا یہ منظر جنگ جمل سے کم نہیں تھا تم تاریخ کی بیٹی ہو قدام ایک ایک لمحہ تمہارا بڑا قیمتی ہے اسے زائے نہ جانے دو یہ آواز کسی بڑے گھر آنے کے امیر کی لگتی ہے بتاؤ مجھے کس دربار میں حاضر ہونا ہوگا جس دربار میں بھی تمہارا دل چاہے بھتی جی اچھا سن لو امو میں ایک سیدھی سادھی اور تنہا لڑکی ہوں کوفے کے تمام بزرگوں اور محفل کو ایک لحظے کے بدلے بیچ سکتی ہوں کہ جس لحظے میں میرا باپ لوٹ کر آ جائے اپنی انہی مناجات کے ساتھ اسی تیز خوشبو والے عطر اور دستار کے ساتھ سارے محلوں کے جوائرات اس ایک لحظے کے لیے دے سکتی ہوں جس میں میری ماں بھی آ جائے تاکہ اس کے شانے پر سر رکھ کر اپنی بیس سالہ زندگی پر گریہ کروں میں اپنے ان سادھا لو بھائیوں کو بھی چاہتی ہوں تاکہ انہیں دوبارہ ستا سکوں میری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اگر مدد نہیں کر سکتے تو اسے قرام مت کرو لانت ہو کوفے پر لانت ہو تمہارے عزیزوں کے قاتلوں پر لانت ہو جھوٹ پر لانت ہو ریاکاری پر تم جیسے نازک دل بزرگ نہروان میں فقر کر رہے دے کہ علی کی رکاب میں جہاد کرو گے اور آج پھر سے ایک نئی جنگ کے لیے زین کس رہو میں ضرور تمہارا انتقام لوگا قطام میرا انتقام لوگے کس سے علی سے میں سرزمین پر کسی کو نہیں جانتی جس کی حمد اور بلندی علی جیسی ہو تم اگر نگاہ کر دو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے قطام مبالغہ کر رہے ہو شیخ میں اتنی زیادہ بھی خوبصورت نہیں ہوں چودہ سال کی عمر میں ایک دن میں اپنی ناک کٹنے لگی جانتے ہو کیوں کیونکہ میری ناک بہت بد نماتی ابن ملجم نامی شخص کو لاؤں گا جو اسی ناک و نقشے کا دیوانہ ہو جائے گا اور ناممکن کو ممکن بنا دے گا ابن ملجم قبیلہ مراز سے ہے اور نہروان کا زخمی ہے علی کے قتل کی ارادے سے کوفی آیا تھا لیکن نہیں معلوم کیوں اپنے ارادے سے پھر گیا ٹھیک ہے دیکھنے کے قابل ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے نہیں کہ وہ میرا عاشق ہو جائے بلکہ دیکھو اس کے سینے میں کتنا بڑا دل ہے یہ تین افراد ہیں ان لوگوں نے قابے میں قسم کھائی ہے کہ شب قدر کی صبح ہوتے ہی ایک ساتھ ماویہ علی اور امریاز کا قتل کر دیں ذرا حمد کرو قدام علی کے عدل کو کوفہ برداش نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے اسے لے آؤ بڑی مہربانی کہیں سنا ہے جب شیطان جوان لڑکیوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے تو اس بوسے کی جگہ سے خون اور پی بہنے لگتی ہے ہمیں کچھ بوریاں آٹے کی بھی چاہیے آج ہی رات کو پہنچ جائیں گے ابن ملجیم عورتوں کے بارے میں کیا خیال لگتے ہو بھی اس بارے میں نہیں سوچا تو اب تک سوچا ہی نہیں یا سوچنا ہی نہیں چاہتے نہیں یا خدا یا عورت دونوں کے بارے میں ایک وقت میں نہیں سوچا جا سکتا طلاق شدہ ہو نہیں کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا بس تو یہی وجہ ہے کہ تنہا ہو ہاں تنہا ہوں بہت تنہا ہوں تنہا انسان ایک متحرک مرتے کی مانین ہوتا ہے اور در بھوک تمہاری پریشانی در کی وجہ سے ہے میں ایک ایسی حکیمہ کو جانتا ہوں کہ اگر وہ مردے کو بھی دیکھ لے تو زندہ ہو جائے چلو گے اس کے پاس خود کو دکھانے عورت کے پاس نہیں کفرا میں اس باتیں مت کرو میں اور تم دور تو کیا غوش پہ بڑے ہوئے ہیں عورت کے پاس رہ کر خود کو محفوظ رکھو جب کمال ہے مومین کسی پیغمبر کو جانتے ہو جو عورت سے نفرت کرتا ہو کفران نعمت خدا ود معصیت ہے یا نہیں اس کفتگو سے تمہاری کیا مراد ہے اپنے روحانی بیماری کا علاج نہیں کراؤگے میری بیماری ذکر خدا سے اچھی ہوگی موسیقی آپ تم گھر بدل تو موسیقی یہاں نہ جانا زیادہ ہے تمہارے لئے ایک محفوظ جگہ تلاش کی ہے قبیلہ تیم اوروبہ کی ایک لڑکی کے گھر جائیں گے جس کا نام قطام ہے وہ مرہوم ابا قطام کی بیٹی ہے ابا قطام ایک بے مثال آدمی تھا وہ میرے اور اپنے خدا کا ایک اچھا دوست تھا قطام صرف ایک لڑکی نہیں ہے وہ ایک کوہر ہے جو تین شہیدوں کی امانت ہے اگر اپنے امان کا بہت خیال ہے تو اس کے لئے بھائی بن کر رہو قطام 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 میں نے یہ نام کہاں سنا ہے لباس بدل لو ابن ملچم قطام انتظار کر رہی ہوگی خدا پر یقین ہے ضرور چلوں گا درو مات جلدی آ جاؤ تلوار اٹھا رکھی ہے بھتی جی جس گھر میں مرد نہ ہو وہ نہ امن ہوا کرتا ہے امو ابن ملچی میں مرادی آجائیے جلوار اندر جلوار موسیقی موسیقی مرادی اس گھر میں کئی نامحرم نہیں ہے قطعا تنہا ہی تو مرد ہے پوری کوفہ میں انہیں ذکر کرنے دوشیس یہ نہروان کے لوگ زیادہ تر مستحبات میں مشغول رہتے ہیں موسیقی مرادی زمین میں آنکھیں کیوں گا رہتی ہیں وہ تو گئی خدا کی پناہ کیا آنکھیں ہیں اس کی میں تو دیوانہ ہو جاؤں گا ڈرتا ہوں کہیں میرا ایمان سائے نہ ہو جائے سملو مرادی بائید ہے کہ نہروان والے لوگ ایک لڑکی کی آنکھوں سے گھبرا جائیں تمہیں شیطان بہکا رہا ہے یہ گھر میرے لئے اچھا نہیں آشاز چلو آپ سے چلیں ابن ملجیم میرے گھر میں رہو گے تو سب تمہارے ارادے سے آگاہ ہو جائیں گے کام تمام کر دیا ہے ساہرہ موسیقی 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 جانواز بشا دیل موسیقی 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 ایک تمہیں بھی نماز شب کی عادت ہوگی موسیقی 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 پانی گلاب اور مسواق حاضر ہے موسیقی 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 موسیقی